ان میں سے ہندہ لے کر کے آئی تھی ایک غلام کو اپنے ساتھ کہ اگر تو میرے باپ کے قاتل حمزہ کو قتل کر دے گا تو میں تجھے موہ مانگئی نام دوں گی اس غلام وہ حبشیو نسل تھا قاد اس کا چھوٹا تھا اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور ایک دم لال لال تھی اور وہ چھوٹا نزہ چلانے میں بڑی مہارت رکھتا تھا جنگ کے میدان میں اس کو کوئی دلچسپی کسی سے نہیں تھی اس کو تلاش جو تھی تو جناب امیر حمزہ کی تلاش تھی اس نے دیکھا ایک اوچھے قط کا آدمی جو بڑا خوبصورت ہے وہ دشمنوں کی سب میں گستا ہے اور فقرے کستےوے لوگوں کو کٹتا ہے اس کی بہدوری دیکھ کر چونکہ جوہر کی گت جوہری جانتا ہے بہدور بہدوروں کو جانتے ہیں اہلِ علم اہلِ علم کو جانتے ہیں اہلِ ہنر اہلِ ہنر کو جانتے ہیں اتنا بہدور وحشی تھا کہ اس کے کفر سے ابھی مجھے کوئی گفتگو نہیں کفر ایک الگ انوان ہے اس کی بہدوری ایک الگ انوان ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی کافر ہو تو بہدور نہیں ہو سکتا ایسا تو نہیں ہے تو وہ کافر تو تھا لیکن وہ بہادر بھی تھا اور وہ چھوٹا نیزہ چلانے میں بڑا ہنر رکھتا تھا اسی لیے ہندہ جیسی خاتون میں عورت نے اسی کا انتخاب کیا کہ میرا کام یہی کر سکتا ہے اور پھر جب تلواری نیو چلاتے دیکھا اس اچھے کٹ کے خوبصورت شکل آدمی کو وہ پوچھا یہ کون ہے تو لوگوں نے بتایا یہ نبی کا چچا حمزہ ہے اس کا نام حمزہ ہے تو تب کہا کہ یہی تو میرا شکار ہے اور جناب حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ابن عبدالعزہ کو جب قتل کر رہے تھے تو آپ جیسے ہی جھکے ہیں اس کو کٹنے کے لیے تو آپ کی جو زرہ ہے وہ ہٹی ہے ایسا ہوتا ہے آدمی جھکتا ہے اور آگے سے اگر کرتا چاک ہو تو وہ کھلتی ہے تو جیسے ہی کھلی ہے اس نے وہاں سے نیزہ لہرا کر کے یوں پھینکا تو حضرت حمزہ کے پیٹ میں گسا اور پیٹ کو چیرتاوہ پیٹ سے نکل گیا حضرت حمزہ نے تلوار سنبھالی اور وحشی کی طرف بڑھے لیکن چونکہ زخم میں اتنا کاری تھا کہ آپ گھٹنوں کے بل زمین پیان گیا وحشی نے خود بیان کیا ہے حضرت حمیر حمزہ کی شہادت کر آگیا پھر جب حضرت حمیر حمزہ شہید ہو گئے تو اس نے ہندہ کو اطلاع دی ہندہ کو جب اطلاع ہوئی تو اس نے وحشی کی مدد سے پیٹ چاک کروایا کلیجہ نکالا اور ہاتھ کی انگلیاں کٹی کان کٹے اور زبان کٹی ناک کٹی اور اس کو ایک دھاگے میں پیرو کر گلے میں ہار پہنا بازو بن بنائے پازے بنائے اور اسی انداز سے وہ مکہ تک وہ جب کلیجہ چبایا ہے تو کلیجہ چبا کے ننگلنا چاہتی تھی لیکن ننگل نہ سکی اور اس نے تھوک دیا کٹی تو موسیقی